پرانوں حدیث یہ منحج بلکل واضح صاف ہے دنیا میں بار بار اعلان کر کے کہنے والی بات کہ دین کامل اور مکمل ہے ہمیں کسی دوسرے ہدایت کے لیے جنت کے راستے پر چلنے کے لیے کسی کے دماغ کی، اقلیت کی، ذوق کی، کسی کے خواب کی، کشف کی، رائے کی، اجتحاد کی کسی اور مذہب کی، کسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جدید سے جدید ترقیات آ جائیں آپ کو اسلامی تعلیمات سب سے تازہ، سب سے فریش اور حالات اور وقت کے اعتبار سے سب سے موضوع نظر آئیں گے یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اور یہ ثابت ہے یہ اس کے رب کریم، رب العالمین، علیم و خبیر کے طرف سے ہونے کی ایک بہت واضح دلیل ہے کہ ہر زمانے میں یہ سب سے تازہ دین ہے کیسے بھی الٹ پنٹ ہو جائیں، حالات تبدیل ہو جائیں آپ کی ہماری انسانوں کی مرد اور عورتوں کی اور کتنے بھی ترقی ہو جائیں ان کی فطرت، ان کی ضروریات، ان کی تقاضوں زندگی کے تمام تقاضوں کی بھرپور تکمیل کرنے والا یہ دین ہے کسی اور کے محتاج نہیں ہے لہٰذا اس دین کے جو معانی اور مطالب جو مدلولات قرآن نے بتائے، حدیث نے بتائے اور اس کو جس طرح سے صحابہ نے سمجھا اس پابندی کے ساتھ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس گروہ کو جو اس پابندی کو اپنی زندگی میں ملحوظ رکھتا ہے اپنے عقیدے میں، عبادات میں، آمال میں احکامات میں، حلال و حرام میں اخلاقیات میں، حقوق کی ادائیگی میں جو اس حصول کو اختیار کرتا ہے منحجی طور پر کہ قرآن، حدیث، صحابہ اکرام کے طریقے پر وہی اللہ کے اس راستے پر ہے جس کو سیرات مستقیم کہا گیا اس راستے پر ہے جس کو نجات کا راستہ کہا گیا تیرہتر فرقوں میں سے وہ گروہ جو کامیاب اور نجات پانے والا ہے نبی صلی اللہ فرمایا وہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اب یہ پورا دین ہے مکمل عقیدہ ہمیں وہی سے لینا ہے عبادات وہی سے لینا ہے جو عبادت بتائی وہی کرنا ہے اتنی ہی کرنا ہے جیسے بتایا وہ ایسے ہی کرنا ہے